زندہ رہنے والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہو گئی وہ ذمہ داری یہ کہ اپنے مومن بھائی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھولائیں نہیں فراموش نہ کریں یہ خیال نہ کریں کہ بس اب وہ مر گیا تو ہمارا اس کا رشتہ ختم ہو گیا مرنے والے کو لوگ یاد بھی کرتے ہیں تو دنیا کی وجہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں مرنے والے کا سوئم ہونا چاہیے مگر یہ خیال کم ہوتا ہوتا ضرور ہے مگر کم ہوتا کہ یہ سوئم مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا زیادہ خیال یہی ہوتا کہ بھئی اگر سوئم یہ زیارت نہیں کرائی ہم نے مجلس تو لوگ کیا سوال کریں گے چہلم ضرور ہونا چاہیے مگر اس میں مرنے والے کا خیال کم ہوتا ہے رشتہ داروں کا دوستوں کا اور جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ کب ہوگا چالیسوہ اس کا خیال ضرور ہوتا اس کا خیال زیادہ ہوتا ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سوئم کا رواج ہے ہمارے یہاں چہلم کا رواج ہے یہ ساری چیزیں مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہیں مگر وارثوں کے دل میں مرنے والے کا خیال کم ہوتا ہے اس لیے مرنے والے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ کام کرنا تو ہم ضروری سمجھتے ہیں جو ہمارا پریسٹیج میٹر ہو لیکن وہ کام کے جو مرنے والے کے کام آنے والا وہ کتنے کم لوگ انجام دیا کرتے ہیں ایک اصول اسلام کا ہے کہ جس پر واجبات باقی ہوں مستحبات آپ اس کے لیے انجام دے فائدہ پہنچائیں گے لیکن زیادہ فائدہ ہے واجبات انجام دینے کا اگر ایک آدمی پر واجب نمازیں باقی ہیں تو جو اس کی مغفرت کے لیے آپ ہر ہفتے دو رکع سنت نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی سواب اس کو ملے گا عبادت زائے نہیں ہوتی لیکن اگر ہم مرنے والے کی واجب نمازیں انجام دلوائیں تو اس کا مرنے والے کے لیے زیادہ فائدہ ہے اگر ہم مرنے والے کے واجب روزے رکھوائیں اس کا زیادہ فائدہ ہے مرنے والے کا خمس و زگاعت اور حج انجام دلوائیں اس کا زیادہ فائدہ ہے اس کھانے کے مقابلے میں جو ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو کھلا رہے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہے بے فائدہ نہیں ہے لیکن یہاں بات ہو رہی کہ کس کا بینیفٹ مرنے والے کو زیادہ ملے گا کس کا کم ملے گا تو زیادہ فائدہ جن چیزوں کا ہے وہ عام طور پر ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں فقط وہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ جس کا تعلق ہم سے ہوتا ہے پرسٹیج سے ہوتا ہے رسم و رواج سے ہوتا ہے ماجرے کے دستور و طریقے سے ہوتا ہے جبکہ اسلام بار بار تعقید کر رہا ہے کہ دیکھو قبر میں مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد اسے بھولانا نہیں اس کو یاد کرتے رہنا اس کا حق تمہیں ادا کرنا ہے یا خیال نہ کرنا کہ اس کا تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ ہے اپنے مرنے والوں کو یاد کرنا کہ کب اسلام نے یاد دلایا این اس وقت یاد دلایا جب مرنے والے کی dead body آخری مرحلے میں آپ کے سامنے آ جگئی ہے مرنے والے کو غسل دے دیا گیا مرنے والے کو خنوت کر دیا گیا مرنے والے کو کفن پنا دیا گیا اب مرنے والے کو قبر میں ہم لے جانے والے ہیں قبر میں جانے سے پہلے قبر میں وہ ہماری نگاہوں سے ڈس اپیر ہو جائے گا ہمارا اس کا ایک رشتہ ختم ہو جائے گا آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو آدمی بھول جاتا ہے تو قبر سے پہلے کا جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ کیا نماز جنازہ اب اس نماز جنازہ میں ہم کو یاد دلایا جا رہاں ہم نماز جنازہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پانچ تقبیریں ہیں پہلی تقبیر کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا دوسری تقبیر کے بعد ضرور پڑھا تیسری تقبیر کے بعد جب ہم نے مومنین کو یاد کرنا شروع کیا تو ہمیں اس وقت یاد دلایا گیا اللہم مغفر للمومنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات یہ آپ جملہ نماز جنازہ میں اکثر سنتے ہیں ترجمہ کیا ٹرانسلیشن کیا پروردگارہ ہمارے بیننا ہمارے وبینہم اور ان مرنے والے کے رشتے کو برقرار رکھنا وہ ریلیشن قائم رہنے پائے وہ ریلیشن کٹنے نہ پائے وہ ریلیشن ٹوٹنے نہ پائے یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگو تاکہ ہم کو یاد دلایا جائے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں خدا سے کب دعا کر رہے ہیں پہلے خدا کا اور رسول کا کلمہ پڑھا محمد والے محمد پر درود بھیجا پھر کہا گیا اب یہ اعلان کرو پروردگار کے سامنے کہ پروردگارہ ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اور ایک طرف ایک طرف ہمارے عقیدے کو ایک طریقے سے دوبارہ فریش کیا گیا کلمہ پڑھوا کر درود پڑھوا کر دوسری طرف مرنے والے کی میت ہماری آنکھوں کے سامنے میت اتنی دور ہو جائے کہ اتصال نہ رہے تو نماز جنازہ بھی غلط ہو جاتی میت بالکل قریب ہے مستحبات میں سے ہے کہ اتنی قریب ہو کہ ہوا چلے تو نماز پڑھنے والوں کے کپڑے ٹکرائیں اتنی قریب میت رکھی ہوئی میت یعنی ڈیڈ باڈی بالکل آنکھوں کے سامنے اس وقت اسلام کہہ رہا کہ دعا مانگو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں سال چھ مہینے تو یاد رہے پھر یاد بھی نہ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بھائی کو یا اپنے چچا کو یا اپنے ماموں کو یا اپنے ایک رشتے دار کو یا اپنے دوست کو قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں چھ مہینے سال دو سال تو یاد رہے پھر یاد بھی نہ آنے پائیں نہیں ان کی میت پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو کہ تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات پروردگارہ ہمارا اور ان کا رشتہ برقرار رکھ اب یہ رشتہ کیسے برقرار ہو اب یہ ریلیشن کیسے برقرار ہو خود اسی دعا کے آخر میں لفظ آ گیا بالخیرات نیکیوں کے ذریعے سے خیرات کے ذریعے سے خیرات اس بھیگ کے معنوں میں نہیں خیر کی جمع ہے نیکیوں کے ذریعے سے ہمارا ان کا رشتہ برقرار رہے ہم جو نیکی کریں ان کو بھی یاد کرتے رہیں تو اسلام کے نگاہ میں مرنے والے کے بارے میں زندہ لوگوں کی بھی ایک رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ان کو بھولنے نہ پائیں مسلسل یاد رکھیں